محمدہ ونزلی اللہ سید کریم اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین ورقلان شینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج کی ہماری ویڈیو سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں سورہ کوثر کی بیشمار فوائد ہیں اس صورت کی دلاوت کرنے والے کے لیے بیشمار برکتیں نازل ہوتی ہیں سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھنے سے جیسے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہے ہیں آپ کے گھر سے لائے جھگڑیں ختم ہو جائیں گے سورہ کوثر کو پڑھنے سے انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گے سورہ کوثر کے پڑھنے سے میاں بی بی میں گھری محبت تعدہ ہو جائے گی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ سہم ویڈیو کی ایک خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستوں اگر آپ ہماری چنل دینوں اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چنل دینوں اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے میں ملتا دائے گا دوستوں یوں تو قرآن حکیم کے ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سرک اثر کی خصوصیات آپ نے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کے اس مقتصر سی صورت کو تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے جو شخص صورت کو روزانہ باقیت کی سے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسک کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری ہونے سے بچا لے گا اللہ کی عطا اور صورت کوسر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لیے صورت کوسر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں محبت کی شادی میں بھی صورت کوسر فائدہ مند ثابت ہوگی بیر دوستوں اگر آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہے تو روگن زتون پر اکتالیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ کر دھم کریں اب بالاخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی صحابی دوستوں پار اس پر پڑھ لیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماہ کے اندر اندر آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا نیا بی بی میں محبت کیلئے جب نیا بی بی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑ دیں ان کو صورت کوسر ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلانے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا جس کی فرامانی کے لئے اگر کوئی شخص رس کی تنگی محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیئے کہ نماز تحجت کے وقت جب آپ نماز تحجت سے فارغ ہو جائیں تو اکتالیس مرتبہ صورت کوسر کی تلاوت کریں اور ابول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سبھی دورت پاک پڑھیں اس عمل کو آپ چالے زندہ چاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ رس میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں بھی خوب خیر و برکت ہوگی اولادی نڑینہ کے حصول کے لئے عورت جب حیثے پاک ہو جاتی ہیں تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی رضاک ہیں اور افتار سے پہلے پہلے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دھوٹ پر دھم کر دیں اور پھر اس دوسر سے دونوں میاں بیوی افتار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں انشاءاللہ تعالیٰ حمل کرائے پائے گا اور لڑکہ پیدا ہو کرس کے اداگی کے لئے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور کرس کے اداگی کی کوئی سبین نہ ہو تو اس کے چاہئے کہ سورہ کوسر کی تلاوت زندہ چالیس مرتبہ کریں اور ابول آخر چالیس چالیس مرتبہ درد شریف پڑھیں کوئی سبی درد شریف جو آپ کو یاد ہو اگر اس عمل کو لگتار چالیس دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرس سے نجات مل جائے گی اور غیب سے کرس کے اداگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو تو اس کے چاہئے کہ تین مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور اول آخر تین تین مرتبہ درد شریف پڑھیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ انتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جائے گا حاصلوں کے حاصل سے بچنے کے لئے اگر کوئی شخص حاصلوں کے حاصل سے پریشان ہے اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے چاہئے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوسر کو ایک بار پڑھیں اور ابو الاخر سات مرتبہ درد پاک پڑھیں اور حاصلوں کے حاصل سے بچنے کی دعا کریں اس حمل کو اکیس روز تک جارے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ حاصلوں کے حاصل سے لیچات ملے گی مراد پوری ہونے کے لئے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہئے کہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور ابو الاخر سات مرتبہ درد شریف پڑھیں پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری رکھنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے کیسے رہائی پانی کے لئے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہے اور اس کی زمانت نہیں ہو رہی ہو تو اس کو چاہئے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کریں ہر فرص مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں ہر بار سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دھم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ رہائی نصیب ہوگی روص مرتبہ کی زندگی میں ترقی کے لئے سورہ کوسر کی تیتیس مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے صاحبِ مال اور صاحبِ وقار بننے کے لئے اگر کوئی شخص صاحبِ مال اور صاحبِ وقار بننے کا خواہش ہوتھ ہو تو جمعہ کے دن نمازِ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کوسر پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو پابندی سے کرنے سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا عہدے کی بحالی کے لئے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معذول ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ نمازِ فجر کے بعد اور نمازِ عشاء کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور عبدالآخر سات مرتبہ با کوئی صاحبِ ترود پاک پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لڑکی کی جندی شادی کرنے کے لئے تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھی رشتے نہ آتے ہو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک تالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور عبدالآخر گیارہ گیارہ مرتبہ ترود پاک پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے پیارے دوستو اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوسر اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے سب سے زیادہ فائدہ من ہے سورہ کوسر قرآن مجید کے مقتصم ترین سورت ہے اس سورت کا مسلمانوں میں خوشی اور تقمیل پیش کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ چوننا بھی بیان کیا ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں شداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقی کا سوا مل جائے دوستو اگر آپ ہم سے کسی وزیفے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور دوستو ہماری چینل دیل اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا اس سے ہماری افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ بات آپ کی تمام مشکلات حرف ہمارے اور اللہ بات آپ کا حامی ناصر ہو آمین اللہ حافظ